یوپی میں ماں کے گرب میں ٹیڑے ہو رہے بچوں کے پیر چھہ سو سے زیادہ نوجات بچوں کے معاملے آئے سامنے نمسکار آدھاپ میں ہف سوانوں سے بھیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پڑھ ہل چل اتر پردیش میں گورکپور سہیت منڈل کے دیوریا خوشی نگار مہراج گن سہیت پورے پردیش میں اس سمیں نوجات بچوں کے پیر جنم سے ہی ٹیڑے ہو رہے ہیں اس سے ماتہ پتا کی خوشیوں پر گرہن لگ رہا ہے مگر پردیش سرکار کی پہل ان نوجاتوں کے زلہ سپتار میں مفت میں علاج کیا جا رہا ہے ایک بچے کے ٹیڑے پیر پر کم سے کم پانچ سے چھے بار پلاسٹر کیا جا رہا ہے اس کے بعد بچوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے اور پھر ایک وشیش پرکار کا جوتہ دیا جا رہا ہے جس کے بعد پانچ سے چھے مہینے کے اندر بچے کا پیر سیدھا ہو رہا ہے چھوٹی سی عمر میں ہی بچوں کو اس طرح کی تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر ماتہ پتا بہت پریشان ہو رہا ہے اس کام میں میریکل فٹ انڈیا نامک سنستہ بھی سرکار کا سہیو کر رہی ہے سنستہ کے لوگ ایسے بچوں کو چنیت کرتے ہیں اور ان کی سوچی تیار کرتے ہیں پھر زلہ اسپتال سے سمپک کرا کر ان کا علاج سنشید کراتے ہیں اس سنستہ نے گورکپور منڈل کے چاروں زلوں میں اب تک قریب چھے سو سے زیادہ بچوں کا علاج کر آیا اور ان کے ماتہ پتا کو خوشیہ پردار کی اگر بات کریں گورکپور کی تو اب تک اکیلے گورکپور زلہ اسپتال میں یہ لگ بگ تین سو نوزاد بچوں کے پیر کو سیدھا کیا جا چکا ہے نوزاد بچوں کا علاج کرنے والے زلہ اسپتال کے آرثوروڈ ڈاکٹر روجش کمار سنگھ بتاتے ہیں کہ یہ جینٹک ہے جین میں گڑ بڑی کی وجہ سے ماں کے گرم میں اسپیس کم ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد نوزاد بچوں کا پیٹ ٹیڑا ہو جا رہا ہے